اب دیکھو یار اگر تم لوگ کوڈی روڈز کے فین ہوں تو یہ ویڈیو تمہارے لیے مس سی ہونے والی گئے کیونکہ گئے وڈو بی میں کوڈی روڈز کے میجر پلان کو لے کر بیک سٹیز سے بہت بڑی اپ ڈیٹ آ رہی گئے وڈو بی سپر اسٹار نتالیا کے ٹینے پر ڈیبیو کو لے کر نتالیا کے طرف سے کافی بڑا ہنٹ آ چکا ہے وڈو بی کے کل ہونے والے منڈ ایٹ روڈز کے اوپر سی ایم پنگ اپیئر ہونے والے گئے رومن رینس اور روک کے میچ کے پلاننگ کو لے کر بیک سٹیز سے بہت بڑی ریپورٹ آ رہی گئے براؤن بیکر کے مین روشتر پر موف کرنے کو لے کر سون مائیکل کا کافی بڑا ہی سٹیٹمنٹ آ چکا ہے تو گائی وہیں وڈو بی کے کل ہونے والے منڈ ایٹ روڈز کے اوپر ہمیں یہاں پر کیا کچھ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اس کو لے کر ہم اس وڈیو پر بات کریں گے تو گائی چلیے بنا کسی دری کے سرو کرتے ہیں اس وڈیو کو اور گائی سب سے پہلے بات کریں گے کوڈی روڈز کی ولگار بات کریں یہاں پر کوڈی روڈز کی تو گائی یہ بات تو ہم سبھی لوگ کو معلوم ہیں وڈو بی کے سمیک ڈاؤن پر روک کے ریٹرن ہونے کے بعد وڈو بی نے یہ بالکل ہی کلیر کر دیا ہے کہ کوڈی روڈز اس سال رسل میڈیا کے اوپر ٹرائیول چیف رومن رنز کو فیس نہیں کرنے والے گئے اور گائی دوڈو بی کے اس ڈیسیجن کے وجہ سے سوسل میڈیا پر کوڈی کے فین پوری طرح سے پاگل ہو چکے گئے اور پچھلے دو دنوں سے سوسل میڈیا کے اوپر کوڈی روڈز لگاتار ٹرینڈ کر رہے گئے بڈ گائی اب یہاں پر اس ڈیسیج کو لے کر اپ ڈیٹ آ رہی گئے کہ دوڈو بی کمپنی کو یہ پہلے سے معلوم تھا کہ وہ یہاں پر اگر کوڈی روڈز کو رسل میڈیا کے مین ایونٹ سے ہٹائیں گے تو گائی فینس یہاں پر سوسل میڈیا پر پاگل ہونے والے گئے اور گائی دوڈو بی کمپنی نے جان بوچ کر ایسا کیا ہے تاکہ سوسل میڈیا کے اوپر کوڈی روڈز کو کافی جڑا پبلیسٹی ملے اور گائی دوڈو بی کمپنی یہ بیلیب کرتی گئے کہ اگر یہاں پر کوڈی روڈز کو اس سال رسل میڈیا پر اس ٹوری فینس نہ کرنے دیا جائے تو گائی فینس یہاں پر کوڈی کو اور بھی جڑا پسند کریں گے اور گائی دوڈو بی کمپنی پبلیسٹی اور سیمپتی ملے گی اور گائی دوڈو بی کے اندر کو بری طرح سے بک کر کے WWE کمپنی پبلک کے دوارا کوڈی کو ہیرو بنانا چاہتی گئے اور جس طریقے سے آج سے قریباً دس سال پہلے دینیل برائن WWE کے اندر one of the biggest underdog ریسلر بنے تھی WWE کمپنی کچھ اسی طریقے سے کوڈی روڈز کو 2024 میں کمپنی کا biggest underdog بنانا چاہتی گئے اور گائج مجھے لگتا ہے کہ WWE کا یہ پلان کافی حد تک سہی ہونے والا ہے کیونکہ گائج سچ میں یہاں پر فین سوسر میڈیا کے اوپر کوڈی روڈز کو لے کر نارے لگا رہے گئے اور گائج یہاں پر اس شش کو لے کر بھی اپ ڈیٹ آ رہی گئے کہ کوڈی روڈز روک کا یہ جو ڈراما ہو رہا ہے اس کی وجہ سے WWE کمپنی کی ایمیج یہاں پر کافی بڑیاں ہونے والے گئے کیونکہ گائج جب سے یہاں پر WWE کے فارمر چیئرمن ونس مکمین کو لے کر اسکینڈل والی نیوز سامنے آئی گئے تب سے یہاں پر WWE کمپنی کافی بدنام چل رہی تھی اور گائج یہاں پر سوسر میڈیا کے اوپر کافی سارے لوگ مکمین فیملی کو بائیکارٹ کرنے کو لے کر بات کر رہے تھی تو کئی سارے لوگ WWE کمپنی کو بند کرنے کو لے کر باتیں کر رہے تھی بڑ گائج اب یہاں پر جب کوڈی روڈز اور روک والا معاملہ سامنے آیا ہے تو گائج سوسر میڈیا کے اوپر اب یہاں پر کوئی بھی ونس مکمین کی باتیں نہ کر کے بلکہ صرف اور صرف کوڈی روڈز کی باتیں کر رہا ہی اور اس کی وجہ سے WWE کمپنی کو اب یہاں پر سوسر میڈیا کے اوپر کوئی بھی ہیٹ نہیں مل رہی گئے جو کہ WWE کے لیے بہت بڑیاں بات ہے بڑ گائج یہاں تک بات رہے روک اور رومن رنس کی تو گائج اب یہاں پر بیکسٹیج سے یہ بھی اپ ڈیٹ آ رہی گئے کہ WWE کے اندر روک اور رومن رنس کا یہ میچ WWE کمپنی نے یہاں پر رویل نمبل پی برویو کے بہت پہلے پلان کر لیا تھا اور گائج جب یہاں پر ٹی کے او کے اندر روک کو بورڈ اپ ڈیٹر کے میمبر بنایا گیا تھا اسی سمیہ روک نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ یہاں پر WWE کے رسل منیا کے اوپر رومن رنس کو چیلنج کرنے والے گئے اور گائج روک یہاں پر پرسنلی یہ بلیب کرتے گئے کہ وہ یہاں پر اگر اس سال کے رسل منیا کے اوپر رومن رنس کو یونیورسل چیلنج کرتے گئے تو گائج WWE کے اس میچ کے دوارا کمپنی کو کافی جارہ پبلیسٹی ملے گی اور گائج روک اور رومن رنس کے اس میچ کے وجہ سے WWE کمپنی کافی سارا پیسہ بنانے والی گئے اور گائج کیونکہ روک یہاں پر WWE کے بورڈ اپ ڈیٹر کے میمبر ہے تو گائج اسی لئے روک کے سامنے کوئی اور کچھ بھی نہیں بول سکتا ہے اور گائج یہاں پر ٹریپل ایش کے نا چاہتے ہوئے بھی روک نے یہاں پر اپنے آپ کو میچ کے اندر انکلوڈ کر لیا ہے اور گائج یہاں پر اس شش کو لے کر بھی اپ ڈیٹ آ رہی گئے کہ WWE کے اندر روک کے کریٹو ٹیم میں سامل ہونے کو لے کر روک یہاں پر کافی ساری چینجز کرنے والے گئے ولگائج روک کے آن اسکین پر رومن رنس کو چیلنج کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہاں پر WWE کے بورڈ آف ڈیکٹر میمبر بننے کے بعد WWE کے بیک سٹیج کے اوپر WWE کے کریٹو کے اندر بھی انوالو ہونے والے گئے اور گائج WWE کے اندر ٹی کے انہیں روک کو یہ فریڈم دی گئے کہ وہ یہاں پر WWE کے کریٹو ٹیم کے اندر جس کو چاہے ہٹا سکتے گئے اور وہ یہاں پر بیک سٹیج کے اوپر ان کے بورڈ آف ڈیکٹر میمبر کے پاور کو یوز کر کے WWE کے سٹوری لائن کو بھی چینج کر سکتے گئے اور گائج بیسکلی یہاں پر WWE کے اندر روک اور رومن نیس کا میچ کیسے ہوگا اور اس میچ کو کون جیتے گا اس کی پاور پوری طرح سے روک کے اوپر ہے اور وہ یہاں پر ڈیسائیڈ کرنے والے گئے کہ وہ ریسل منیا پر رومن نیس سے ہاریں گے یا رومن نیس کو بیٹ کر کے WWE کے نیو یونیورسل چیمپئن بنیں گے ول دیکھنا بہت دلجسپ ہونے والا ہے یہ روک یہاں پر ان کے ان پاورز کو کیسے یوچ کرتے گئے بڑ گائج چلیے فلہ لاغی بڑھتے ہیں ویڈو بی کے ریسلر کے تینے پر موف کرنے کی ول گائج یہ سیز تو ہم سبھی لوگوں نے رویل رمبل پر دیکھا ویڈو بی کے اس سال کے رویل رمبل کے اوپر نشٹی سوپرسٹار برون بیکر ہمیں دیکھنے کو بلے اور گائج ریسنٹلی یہاں پر ویڈو بی کے سمیک ڈاؤن کے اوپر برون بیکر یہاں پر مین روشتر پر موف کرنے کو لے کر بات کر رہے تھی بڑ گائج یہاں اب نشٹی کے ہیڈ بوکر سون مائکل کے لیٹش انٹرویو کے اندر سون مائکل نے برون بوکر کی فیوچر کو لے کر بات کی یہاں پر مائکل کا یہ کہنا ہے کہ سون مائکل پرسنلی اب بھی برون بیکر کو ویڈو بی کے انشٹی سوپر دیکھنا چاہتے گئے اور گائج یہاں پر مائکل یہ بلیب کرتے گئے کہ اب بھی یہاں پر ویڈو بی کے انشٹی کے اندر ایسے بہت سارے رسلرز ہیں جن کے ساتھ برون بیکر کو رسل کرنا چاہیے اور اب بھی یہاں پر ویڈو بی کے انشٹی پر کئی ساری ایسی چیزیں گئے جو یہاں پر برون بیکر کو مین روشتر پر موف کرنے سے پہلے کرنا چاہیے اور گائج سون مائکل پرسنلی یہ چاہتے گئے کہ اگر یہاں پر برون بیکر مین روشٹر پر موپ بھی کرتے گئے تو وہ یہاں پر مین روشٹر کے ساتھ ساتھ ڈبیو ڈبیو کے این ایشٹی کے اوپر بھی کام کرے ولو یہ تو آنے والا ٹائم بتائے گا کہ سون مائگل کے اس بات کو مان کر ڈبیو ڈبیو براؤن بیکر کو این ایشٹی اور مین روشٹر دونوں پر بک کرتے گئے یا براؤن بیکر پرمننٹلی مین روشٹر کے اوپر موپ کرتے گئے بڑھ گائے جہاں تک بات رہی رویل رمبل کی تو گائے جیسا کہ آپ سبھی لوگ کو یاد ہوگا ڈبیڈو بی کے اس سال کے رویل رمبل کے اوپر ہمیں یہاں پر ٹی اینے کی ناک آٹ چیمپین جوڑنگ گریس دیکھنے کو ملی تھی اور یہی ٹی اینے کے ناک آٹ چیمپین کے رویل رمبل میں اپیر ہونے کے بعد اب ڈبیڈو بی سپر سٹار نیٹالیا کے اس سبتے لیٹش انٹرویو کے اندر نیٹالیا نے ان کے ٹی اینے میں جانے کو لے کر بات کی گئے جہاں پر نیٹالیا کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہاں پر ڈبیڈو بی کمپنی نیٹالیا کو ایلاو کرتی گئے تو وہ یہاں پر ٹی اینے کے اندر جا کے ٹی اینے کی ناک آٹ چیمپین جوڑنگ گریس کو فیس کرنا چاہیں گی اور وہ یہاں پر پرسنلی یہ چاہتی گئے کہ وہ ٹی اینے ریسلنگ میں جا کے ٹی اینے ریسلنگ کے وومن چیمپین کو ہرا کا ٹی اینے کی ناک آٹ چیمپین بدے اور وہ یہاں پر ٹی اینے کے ٹیڈل کو ڈبیڈو بی کے اندر ریپریجنٹ کرے بڑ گائی مجھے تو اس کے بہت کم چانسز لگتے گئے کہ ڈبیڈو بی کبھی بھی نتالیا کو ٹی اینے میں جا کے ٹی اینے کی ناک آٹ چیمپین کو چیلنج کرنے دے گی بڑ گائی آپ لوگ نتالیا کو ٹی اینے میں دیکھنا چاہتے ہو یا نہیں آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے بتائیں گے بڑ گائی چلیے فلال آگے بڑھتے اور بات کرتے ہیں ڈبیڈو بی کے کل ہونے والے منڈے نیٹ رو کی ولگار بات کریں یہاں پر ڈبیڈو بی کے کل ہونے والے منڈے نیٹ رو کی کہ کل ہونے والے ڈبیڈو بی کے منڈے نیٹ رو کے اوپر سی ایم پنک کو بیک سٹیج ایریا پر لائے جانے والا ہے اور ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہوا ہے کہ سی ایم پنک آن سکین کے اوپر بھی اپیئر ہوں گے یا نہیں بڑ گائی یہ چیز ہنڈر پرسن کنفرم ہو چکی گئے کہ پنک یہاں پر بیک سٹیج ایریا پر ہونے والے گئے ول دیکھنا بہت یہ دلجسپ ہونے والا ہے کہ سی ایم پنک کے انجاد ہونے کے بعد کل سی ایم پنک ٹیلویجن پر اپیئر ہوتے ہیں یا نہیں بڑ گائی جہاں تک بات رہی منڈے نیٹ رو کی تو کل یہاں پر ڈبیڈو بی کے منڈے نیٹ رو کے اوپر ہمیں یہاں پر چار بڑے میشش دیکھنے کو ملیں گے یہاں پر کل ڈبیڈو بی کے منڈے نیٹ رو کے اوپر ہمیں یہاں پر ڈبیڈو بی کے اندر اکیرہ تجاوہ ایکسن میں دیکھنے کو ملیں گے جو یہاں پر میکسین کے ساتھ ولیہا اور ایوار کو فیس کریں گے تو گائی ج وہیں ڈبیڈو بی کے کل ہونے والے منڈے نیٹ رو کے اوپر ہمیں یہاں پر فیٹل فوروے دیکھنے کو ملے گا جہاں پر اس فیٹل فوروے کو جو بھی جیتے گا وہ یہاں پر پیٹ ڈون اور ٹائلر بیٹ کو فیس کریں گے بڈ گائی ج اس کے بعد کل ڈبیڈو بی کے منڈے نیٹ رو کے اوپر ہمیں یہاں پر کابوکی بوریئر ایکسن میں دیکھنے کو ملیں گے جو یہاں پر ڈبیڈو بی کی فوروڈ وومن ٹائگ ٹیم چیمپئن چانس اور کارچر کو فیس کریں گے بڈ گائی ج اس کے ساتھ ساتھ کل ڈبیڈو بی کے منڈے نیٹ رو کے اوپر آئیسی چیمپئن گنتر اپیئر ہونے والے کے جو ان کے سکس ڈریز چیمپئن کے رنگ کو سیلیبریٹ کریں گے اور گائی ج فائنلی یہاں پر رو کے مین ایونٹ کے اوپر کل یہاں پر امریکن نیٹ میئر کوڈی روڈز ایکسن میں ہوں گے جو یہاں پر ایک بار پھر سے ڈبیڈو بی کے منڈے نیٹ رو کے اوپر سنس کے ناکھامورہ کو فیس کرنے والے گئے اور اس وارڈ ڈبیڈو بی کے منڈے نیٹ رو کے اوپر ان دونوں کا میچ بل روپ میچ ہونے والا ہے والا آپ لوگ کل ڈبیڈو بی کے رو کے لئے ایکسٹائٹڈ ہویاں نہیں آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے بتائیے بڑ گائی ج اب آج کے اس ویڈیو پس اتنا ہی میں ملتا ہوں آپ سے اپنے اگلے ویڈیو بے بڑ گائی ج تب تک کے لئے گوڈ بائی گوڈ نائٹ این بینگ